موسیقی موسیقی میں ڈاکٹر نوشاد علم آپ سبی کا دل سے استقبال کرتا ہوں کلاسیکی نصر مطالعہ سیریز کے تحت آج کے لیکچر کا موضوع فسانِ اجائب کے متنکی تدریس ہے داستان کا یہ سلسلہ بھی جاری ہے اور ہم فسانِ اجائب میں اس مقام پر پہنچے ہیں کہ شہزادہ جانِ عالم ملکِ ذرنگار پہنچ چکا ہے شہر کی زیب و زینت دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتا ہے شہر کی خوبی کا بیان چل رہا ہے کہ شہر کتنا صاف سترا ہے درخت وہاں ہیں فوارے ہیں پھولوں سے سجا سجایا ہے مختلف پیشاوروں کی دکانیں اس خاص ترتیب سے سجی ہوئی ہیں کہ ان سے خوبصورتی نمائع ہوتی ہے یہاں سے آج کا سبق شروع ہوتا ہے جانِ عالم قدرتِ حق دیکھتا جاتا تھا خوش برجہ نہ آتا تھا دل سے کہتا تھا اِنَّ اللَّهَ لَا كُلَّ شَائِنْ قَدِيرٌ اب بیچ میں ہے جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا آپ سے کہ سرور قصہ جب بیان کر رہے ہیں دو سال لکھ رہے ہیں تو عربی فارسی یا عربی کی یہ جو قرآن کی آیات ہیں یا ٹکڑے ہیں حادیث کے وہ بھی پیش کرتے ہیں فارسی کے اشار بھی لکھتے ہیں ضرب الامثال اور کہاوتیں بھی وہ رکھتے جاتے ہیں موقع محل کے حساب سے تو اب یہ دیکھیں کہ موقع ایسا ہے کہ اس شہر کو جب اندرون سے وہ دیکھتا ہے تو اس کے دل میں ایک فرحت ہوتی ہے اور حیرت و استحجاب بھی اسے ہوتا ہے کہ کیسا خورصورت سا یہ شہر آباد ہوا ہے تو اس موقع پر یہ ایک ٹکڑا ان اللہ علیہ کل شہر قدیر کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر شہر پر قادر ہے یہ کہتا ہے کیا ملک کیا سلطنت کیا شہر و بازار ہے استحجاب کی بات ہے کیا ملک کیا سلطنت کیا شہر و بازار ہے کیا بیپاری ہے کیسا کیسا خریدار ہے ہر شخص کو آرام و راحت ہے کیا بندوست و انتظام ہے کیا حکومت ہے جب چوک میں آیا پوچھا اہوانے جہاں پناہ دولت سرائے شاہی دولت سرائے شاہ کدھر راہ ہے تو کسی سے اس نے معلوم کیا کہ جو باشا سلامت کا جو گھر ہے جو ان کا جو محل ہے وہ کس طرف ہے لوگوں نے کہا دستے راست سیدھے چلے جائیے یعنی سیدھے ہاتھ پر دائنے ہاتھ پر سیدھے چلے جائیے پیاس لگی ہو تو شربت حاضر ہے بھوک ہو تو جشہ پر رغبت ہو کھائیے مد نظر مسافر نوازی ہے یعنی یہ جو رفاع عام کے کام کیے ہوئے ہیں کہ پیاس لگی ہو تو پیاس مجھانے کے لئے وہاں پر متعین ہیں لوگ پانی پھلانے کے لئے بھوک لگی ہو تو کھانا کھلانے کے لئے لوگ حاضر ہیں تو یہ مسافر نوازی کے غرص سے یہ سارا کیا گیا ہے جو چیز ہے گرمہ گرم تازی ہے یعنی ساری چیزیں ایسا نہیں کہ کل شام کا پرسو کا وہ باسی کوئی چیز دی جاری ہے بلکہ جو چیز نظر آتی تھی وہ تازی نظر آتی تھی الغرز بازار تیہ کر قریب امارات شاہی جب آیا یعنی جو باشاہ کے جمکہ حویلی تھی جو محل تھا اس کے پاس جب آیا تو ان مکانوں کو نیراتلسم پایا یعنی بلکل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جادوی کوئی دنیا ہے عقل کام نہ کرتی تھی ہر کنگرہ ایوان فلک سے اوچا اب کنگرہ کہتے ہیں جو بڑی بڑی دیواریں ہوتی ہیں محل کی حویلیوں کی اس میں جو تاکچے بنے ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں ایوان فلک سے اوچا یعنی آسمان کے جو آسمان سے بھی ایک طرح سے بہوچ جاتا برج ہر ایک جہاں نما یعنی وہاں بیٹھ جائیں تو آپ پوری دنیا دیکھ لیں خرشیر ساتھ چمکتا لیکن جو لوگ درباری یا ملازم ملازم سرکاری آتے جاتے تھے کہ سب سیاہ پوش یعنی یہ حال تو ایک عام لوگوں کا تھا کہ اس طرح کے لوگ تھے لیکن خاص طور سے جو دربار کے متوصلین تھے دربار سے جو لوگ وابستہ تھے یا وہاں پر کام کر رہے تھے یا عمرہ و روزرہ تھے ان کا کیا حال تھا کہ سب سیاہ پوش خمخانہ علم کے جرانوش خمخانہ علم یعنی کہ غم کا جو ہے وہ ایک طرح سے شراب خانہ خم شراب کو کہتے ہیں خم پیمانہ ہوتا ہے تو غم کے پیمانوں کے وہ جرانوش یعنی کہ چلو جو کر کے ہم پیتے ہیں پانی جرانوش کرنا تھوڑا تھوڑا مراد یہ ہے کہ اس کو وہ غمگین تھے کہنا چاہایا ہے یہاں پر اس کا ماں تھا ٹھنکا پاؤں ہر ایک کئی من کا ہو گیا یعنی پہلے جو فرہت تھی پہلے جو غشاش بھشاش وہ داخل ہوا تھا اور جس طرح کے مناظر اس نے دیکھے تھے اس کا من بلکل بہت خوش تھا بہت مسرور تھا لیکن جیسی اس نے یہ منظر دیکھا کہ جو دربار کی متوسرین ہیں ان کا حال یہ ہے کہ وہ سب کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ہر ایک شخص جو ہے اس میں مایوس نظر آ رہا ہے تو اس کا کیا ہوا کہ پاؤں ایک من کا ہو گیا بھاری ہو گیا دل بھاری ہو گیا اس کا ہر شخص کا موت تکتا تھا قدم اٹھا نہ سکتا تھا قدم اٹھ نہ سکتا تھا گویا سکتا تھا کہتا خدا خیر کرے شگونے بت ہے دل کو بے قراری ازہد ہے چند قدم اور پڑھا سواری کا سامان سامنے آیا بچوں بڑھائیوں کشور بلند پایا ایک خاجہ سرا پرانا زیرکو دانا محبوب علی خان نواب حاضر سرا پروردہ شاہی باہدرام وہ بھی باخاتر حضین غمگین سیہ پوش حواس باختہ خوش فراموش اندوہیاد رنج سے ہماغوش تو آپ یہاں دیکھئے کہ نواب محبوب علی خان کے بعد اس جملے کے بعد چھ سات تراکیب ایسی استعمال کی ہیں جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ شخص جو کہ خاجہ سرا تھا یہ کتنا غمگین تھا یعنی اس کے چہرے بشرے سے اور اس کی ویش بھوشہ سے جو اس نے کالا پوشاک پہن رکھا تھا وہ حواس باختہ دکھائی دے رہا تھا اس کو کوئی ایسی چیز نہیں مانے مورتی وہ بالکل اپنے آپ سے از خود رفتہ جیسے کہتے ہیں اس کی وہ قیفیت تھی رنج سے ہماغوش جانِ عالم نے سلام کیا وہ جواب دے کر شہزادے کو دیکھنے لگا حیران و ششدر متحیر سا اور سواری روکی کہا سبحان اللہ و بہن دی ایسے موقع پر ہی کہتے ہیں جب حیرت ظاہر کرنا ہو استعجاب کو بتانا ہو تو ایسے موقع پر یعنی شہزادے کو دیکھا ظاہر ہے کہ وہ مسافر تھا اور سفر کی جو تھکان ہے اس کی صعوبت ہے اس نے وہ جھیلی ہے تو اس کے چہے سے سمجھ میں آ رہا تھا لیکن جو قدرتی اس کے پاس جو حسن تھا اس سے وہ متاثر ہوا سبحان اللہ و بہن دی اللہ کی ذات پاک ہے اور اس کی تمام تعریف ہے کیا تیری قدرت کی شان ہے جن سے بشر میں کس کس طرح کا پری پہ کر خلق کیا ہے کہ چشم کو تاب جمال زبان کو صفت کی مجال نہیں یعنی کی انسانوں میں کیسے کیسے خوفصورت لوگ تو نے پیدا کیے ہیں کہ ان کی خوفصورتی کو دیکھ کر کے آنکھ کو آنکھ جو ہے رتاب نہیں لاسکتی ان کی خوفصورتی کی اور زبان سے ان کی جو صفات ہیں جو شکل و شمال سے ظاہر ہیں ان کو بیان کرنے کی ہمت نہیں نہایت متوجہ ہو کر پوچھا اے شمشادے نورستہ چمن جہابانی و سروے نوخیز بستانے سلطنت و حکمرانی خوفصورتی خوفصورتی کہاں سے رونق بخش اس شہر نحوست اثر کے ہوئے اب یہاں پر اس نے شہزادی کی تعریف کی ہے یعنی شمشادے نورستہ چمن جہابانی دنیا کو چلانے والا یعنی بادشاہ بادشاہت کے چمن کار نیا اگا اگا شمشاد یعنی شمشاد پیڑو کہتے ہیں و سروے نوخیز بلستانے بستانے سلطنت و حکمرانی بستانے سلطنت یعنی سلطنت کے باغیچے کا نیا جو سرو ہے سرو بھی سرو نہیت جو لمبا پیڑ ہوتا ہے محبوب کے لئے خاص طور سے استعمال کرتے ہیں اردو غزلوں میں آپ دیکھیں گے کہ اردو غزل میں شمشاد اور سرو سرو خاص طور سے استعمال کرتے ہیں اس کی قامت کو بتانے کے لئے کہ وہ طویل قامت ہے وہ خوبصورت ہے حضور کہاں سے رونق بخش اس شہر نوحوست اثر کی ہوئے شہزادے نے کہا میاں صاحب خیر ہے ہم فقط اس شہر اور یہاں کے شہریار کے شوق دید میں وطن سے بائید ہو خستہ و خراب با دلے مستر جانے بے تاب یہاں پہنچے بات اس میں صرف یہ کہی گئی میں اپنے وطن سے دور صرف اس شہر کے بادشاہ کے دیدار کے لئے اس کے شوق میں ہم چلے آئے ہیں اور بہت خستہ حال اور یہ کہ بہت پریشانی اور استراب کے ساتھ میرا حال ہے اور میں اس حال میں یہاں آیا ہوں برائے خدا یہاں کی نحوست اپنی سح پوشی کی علت بیان کیجئے علت یادی کے شہر نحوست میں آپ کہاں سے چلے آئے تو ایک تو شہر نحوست کے بارے بتائی افیہ کہ آپ نے یہ کالا لباس پہن رکھا ہے اس کی کیا وجہ ہے خاجہ سرہ نے یہ سن کر نعرہ مارا بیچین ہو کر پکارا کہ اے جوان رانہ تو نے یہ قصہ سنا ہوگا زینت تخت سلطنت رونق شہر موجد آبادی صاحب جاہور حشمت مالک افت و عصمت انجمن آرہ یہاں کی شہزادی تھی تو شہزادی کے ساتھ یہ سارے جو صفات کا بیان ہے کہ مالک افت و عصمت صاحب جاہور حشمت موجد آبادی یعنی آبادی کو جنم دینا ایجاد کرنے والی شخصیت شہر کی رونق زینت تخت سلطنت سلطنت کے تخت کی جو زینت ہو سکتی ہے وہ یعنی کہ انجمن آرہ یہاں کی شہزادی تھی شہرہ جمال بے مثال اس حور تلت پری خسال کا از شرق تا غرب اور جنوب سے شمال تک زبان زدے خلق خدا تھا اب اسی کی بے مثال حسن تھا اس غور تلت کا جو پری یعنی پریوں کی خسلتوں کی حامل تھی تو یہ کہ چہار دانگ عالم میں یعنی تمام لوگ اس کے حسن کے قائل تھے اور ایک جہان حسن کا بیان سن کر نادیدہ اس کا مبتلا تھا یعنی بغیر دیکھے ہوئے اسے کسی نے دیکھا نہیں لیکن بغیر دیکھے ہوئے بھی اس کا صرف بیان سن کر اس پر لوگ اس کا ایک طرح سے گرگان کہہ سکتے ہیں اس کی تعریف کر رہے تھے آج تک چشموں گوشے چرخے کجرفتار نے بئین گردشے لیلو نہار ایسی صورت نہ دیکھی نہ سنی تھی یہ پوری یعنی سمجھ یہ کہ انجمن آرہ موصوف ہے اور یہ تمام جملوں میں تراکیب کی مدد سے اس کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے مرقع دہر سے وہ تصویر چھنی تھی بہت سے شاہ اور شہریار اس کے وادیے طلب میں قدم رکھ کر تھوڑے عرصے میں آوارہ دشت ادبار پتھروں سر مار مار اور یہاں پر مصرہ لکھا ہے رہ رو اقلی اقلی میں آدم ہو گئے یعنی کہ فنا ہو گئے مر گئے اب اس کے بعد یہ تعریف بیان کرنے کے بعد یعنی کہ اس خواہ سرہ نے انجمن آرہ یعنی اپنی سیہ پوشی کی علت بیان کی اور یہ جو اس نے یہ کہا تھا شہزاد آجان علم سے کہ آپ شہر نوست میں آئے ہیں ان تمام کی باتیں اس نے بتا دی اب ایک اور بات بتا رہا ہے کہ یہ جو میرا غم ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اب پانچ چھ روز پانچ چار روز سے ہمارے تالے ویدار جاگتے جاگتے محل سے اٹھا لے گیا داگے مفارقت دے گیا ہنوز یہ جملہ غم ناتمام تھا کہ جان عالم کا کام تمام ہوا اب اس نے جو صحہ پوشی اختیار کر رکھی ہے اس کی بھی علت اس نے بیان کی کہ پانچ چھے روز سے یہ ہوا کہ مکار جادوگر آیا اور اس نے جادو کے زور سے وہ جمنارہ کو محل سے اٹھا لے گیا تو داغی مفارقت دے گیا ہے اب یہ جو جملہ غم اس نے بیان کیا یہ جو غم کی داستان اس نے بتائی ہے ابھی یہ جملہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ جان عالم کا کام تمام ہو کام تمام ہو نا یہ محورہ ہے محورہ جب ایک طرح سے چیز زائع ہو جاتی ہے اب یعنی جس کی تلاش میں وہ نکلا تھا اب اتنی صحبتیں برداش کر آیا اسے جب یہ لگا کہ اس منزل پہ میں پہنچ چکا ہوں کہ اب انجبن آرہ سے ملقات ہو جائے گی وہاں پہنچتے ہی اسے ایک نئے نئی مشکل کا سامنا ہوا اور مشکل زمین پر گر کے بحسرت و یاس بکارا مثال قالب ویجا یعنی ایسی یعنی جس میں جان نہ ہو اس قالب کے مثال اس کی طرح سے وہ زمین پر گر گیا لگا کہ زمین اس کے تن میں جان نہیں ہے اب وہاں پر اس نے حسرت و یاس کے ساتھ کیا پڑھا شیر پڑھے شیر پڑھا شیر یہ تھا کہ جی کی جی ہی میں رہی بات نہ ہونے پائی حیف اس سے ملاقات نہ ہونے پائی اے گردون جفا پرداز اے فلک اربداجو گردون جفا پرداز یعنی جفا کرنے والا آسمان فلک اربداجو جھگڑا کھوشنے والا آسمان اربداجو کہتے یعنی جھگڑا لو فسادی تو فلک کو آسمان کو کہتا ہے کہ جو ہے جھگڑا لگانے والا فساد دکھانے والا ہے یہ کیا تیری خوہ ہے اتنی دور لاکر ناکام رکھا پھر معلیف کے لیے کچھ اشار ہیں مولیف نے لکھے ہیں اشرت قدے جہاں میں ہوئے یہ میں کچھ ہے سر ناحق میں اس امید پہ کرتا بکا رہا کیا دیکھتا ہے سینے میں میرے تو اے سرور جز یاد یار اس میں دوسرا نہیں یعنی میرے سینے میں اے سرور کیا دیکھ رہے ہو سوائے محبوب کی یاد کے اس پہ کوئی دوسرا بستا نہیں خواجہ سرہ جو ہے یہ سن کر سخت گھبرایا سمجھا یہ شخص بھی گرفتار محبت اسیر دام الفت اسی کا ہے یعنی انجمن آرہ سے اس کو بھی لگاؤ ہے اس کو بھی الفت ہے مجھ سے بڑی غلطی ہوئی دفتن خبر بد سنانی نہ تھی آفت اس کی جان پر جان کر لانی نہ تھی یعنی شاہ کہ انہیں تو ظاہر ہے کہ یہ مسافر ہے اور اس کے حالت سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ سفر کی تھکان اس کے اوپر ہے کہ یہ مسافر تھا تو جو میں نے یہ خبر سنا دی اس کے کہنے پر اس کی گزارش پر اس کی درخواست پر مجھے یہ خبر اعبد اسے سنانی نہیں تھی ہر چند گلاب کیوڑا چھڑکا خوش نہ آیا بدحواز بادشاہ کے حضور میں حاضر ہوا اردگرد ارز کی حاضر ہوا رو کر ارز کی آج ماتم انجمن آرہ تازہ ہوا بادشاہ نے فرمایا کیا ماجرہ ہے اس نے ارز کی کسی ملک کا شہزادہ اب یہ دیکھئے کہ شہزادہ جان عالم نے یہ نہیں بتایا کہ اپنا تعرف پیش نہیں کیا ہے اس خویہ سرہ کو لیکن اس کے چہرے بشرے سے اور اس کے احوال دیکھ کر اور اس کی شخصیت کو دیکھ کر خویہ سرہ کوئی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بھی کہیں کا شہزادہ ہے کسی ملک کا شہزادہ اس کی محبت میں سلطلت سے ہاتھ اٹھا فقیرہ ناسنج بنا یہاں تک پہنچا ہے مجھ سے جادوگر کے اٹھا لے جانے کی خبر سن کر آہ کھینچ زمین پر گرا ہے اب تک ہوش نہیں آیا تھا اجب صدمہ دل پر دھر گیا ہے خدا جانے جیتا ہے یا مر گیا ہے بھیوری جمعہ ہے بازار لوگوں کی کسرت سے بھر گیا ہے کیا ارز کرو غلام کی نظر سے اس سجدہج کا پریپہ کر آج تک از قسم بشر نہیں گزرا اگر ان دونوں کی صورت آئین چشم میں بہم نظر آتی قرآن السعہدائن کی کیفیت کھل جاتی جو حضور ملاحظہ فرمائیں گے شہزادی کو بھول جائیں گے تو اب یہاں پر خواہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس شاندار شخصیت کا مالک میں نے کسی ایسے کو نہیں دیکھا انسانوں میں کسی کو نہیں دیکھا یعنی جہو جلال اس کے چہرے سے پک رہا ہے اس کی پوری شخصیت سے کہ اگر دونوں کو یعنی انجمن آرہ اور ان دونوں کو ایک ساتھ رکھیں تو قرآن سعدہ ان کی ایک اس میں ملنا تو کہتے ہیں کہ یہ ایسے جگہ پر استعمال کرتے ہیں جب دو نیک لوگ یا دو اچھے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو قرآن سعدہ ان کی ترقیب استعمال کی آتی ہے حضور ملازہ فرمائیں شہزادی کو بھول جائیں گے یعنی وہ اس قدر حسین و چمیل ہے اور جو اس کی شہزاد کی ہے اس کو دیکھنے سے ہی سمجھ میں آتی ہے اب یہ خیصر چونکہ اس کو وہیں چھوڑ کے چلا آیا تھا صرف یہ بتانے کے لئے تو بس کے بادشاہ غم مفارقت انجمن آرہ سے بے قرار تھا ارکان سلطنت سے کہا جس طرح ہو اسے لاؤ لوگ دوڑے مردے کی صورت اٹھا لے گئے یعنی اسے چلا بھی نہیں جا رہا تھا اسے جس طرح سے مردے کو اٹھا کر لاتے کندھوں پر اسی طرح سے شہزاد جانے عالم کو بھی لوگ اٹھا کر لے گئے اس عرصے میں شام ہوئی باشا نے ہاتھ مو دھلوا بیدے مشک چھڑکا یہ فرحت دل کے لیے استعمال ہوتی ہے گھاس خاسم کی بید مشک جسے کہتے ہیں اسے فرحت دل کے لیے استعمال کیا کیا آتا ہے کیوڑا مو پر چوائیا لخ لخ سنگا یہ جڑی بوٹیوں کا گھاس کا مجموعہ ہوتا ہے جسے جو ہوش جب چلا جاتا ہے تو اس میں سکھاتے ہیں اس سے ہوش واپس آتا ہے یعنی دماغ اور دل کی قیفیت بحال ہوتی ہے لخ لخ کہتے ہیں اسے جان عالم کو ہوش آیا گھبرا کر اٹھ بیٹھا دیکھا ایک شخص تاج خسروانہ برسر یعنی کہ اس کے سر پر شاہ کا تاج چار قبع ملوکانہ دربر سن رسیدہ لیلو نہار دیدہ سن رسیدہ یعنی کی بڑی عمر کا لیلو نہار دیدہ یعنی گردش ایام کو دیکھا ہوا شخص بڑے کروفر سے تخت پر جلوہ کر ہے اور چار ہزار غلام زری کمر با شنشیر و خنجر اوچھی بنا دست بستہ رو برو کھڑا ہے چار ہزار غلام آپ دیکھئے کہ ظاہر ہے کہ اسے گینا تو ہوگا نہیں کہ چار ہزار غلام ہیں لیکن یہ ہے کہ کسرت کو بتانے کے لیے کہ ان غلاموں نے کیا کر رہا تھا کمر میں ان کی تلوار رٹک رہی تھی خنجر رٹک رہے تھے تو گرد امیر وزیر سپہ سالار پہلوان گردان گردن کش ایک سے ایک بہتر جوان اپنے اپنے قریرے سے زیب دہے کرسیوں دنگل ہے تہم تنوں کا جنگل ہے یعنی تمانہ لوگوں کا جنگل ہے وہاں پر جو بادشاہ کے ارد گرد کا ماحول ہے وہاں اس طرح کے تمام لوگ جان عالم اٹھا بطور شاہ شہریار وشہزادہ عالی طبار یعنی عالی وقار جو شہزادوں کا ہوتا ہے رسم سلام بجا لیا یعنی بادشاہ شہزادہ تو تھا ہی وہ شہزادہ جان عالم اس کو معلوم ہے طور طریقہ تو اس طور طریقے سے اس نے شاہ عالم جو بادشاہ تھا زرنگار ملک کا اس کو کیا ہے اس کی خدمت میں سلام پیش کیا سب تعظیم کو اٹھے بادشاہ نے گلے لگا پاس بٹھایا جب سے بادشاہ کی نظر پڑی تھی مہوے حسن دل فریب مفتون مفتون چہرہ مہروش وصورت پرزیب ہو گیا تھا یہ سب بھی اس کی تعریف میں بیان ہے اور حضار مجلس بھی سب دنگ تھے یعنی یتنے بھی حاضرین مجلس تھے مجلس میں جو لوگ بھی موجود تھے انہوں نے جب اسے دیکھا تو وہ سب حیرت میں پڑ گئے سب دنگ رہ گئے سکتے کے دھنگ تھے سب کو صدمہ تازہ یہ ہوا کہ ایسا وارث تاجوں تخت ہاتھ آئے اور محروم پھر جائے اس وقت کا رنج و قلق شہزادے کا کوئی فراق کشیدہ سمجھے بقول مرزا حسین بیک صاحب یہاں پر ایک شیر لکھا ہے کہ حسرت پر اس مسافر بیکس کی رو یہ جو تھک گیا ہو بیٹ کے منزل کے سامنے یعنی ایسا مسافر جو منزل کے سامنے تھک کر کے بیٹ جائے تو اس کی جو حسرت ہوگی اس پر رونے کا مقام ہے یعنی اب شہزادے کے ساتھ تو یہی معاملہ ہوا کہ اب وہ یہاں آیا ہے اس قدر سفر کی صحبتیں برداش کر کے تکالی برداش کر کے لیکن اب یہاں پر وہ انجمن آرہ نہیں ہے مگر بائی سے شرم و حیاء کے لازم شروفہ و نجبہ خاموش سینے میں غم کا جوش و خروش بادشاہ نے استفسار وطن اور نام جد و آبا کیا اب بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ وطن کیا ہے تمہارا تمہارے ابا اجداد کا نام کیا ہے یہاں فرط علم قسرت غم سے گلا گھٹ رہا تھا مگر ضبط کو کام کر کے حسب و نصب اور ملک کا پتہ بتایا پھر سر جھکا شہزادی کا حال پوچھا بادشاہ نے فرمایا اے گرامی اخترے سے پہر سے پہر شہریاری مدت سے ایک جادوگر اس فکر میں تھا یہاں بمرتبہ نگرانی ہوتی تھی یہاں بہت نگرانی تھی اس محل میں لیکن وہ دھوکہ دے کر لے گیا آج تک محل میں نہیں گیا وہ محل جو عشرت قدائے خاص تھا ماتم سرائے عام ہے ہرسو شورے رقت ہر سمت نالو نالے پرافت بلند ہے کھانا پینا حرام کھانا پانی حرام چھوٹا بڑا مقتلائے آلام ہے تو یہاں تک ابھی قصہ بیان ہوا ہے داستان فسان عجائب کا بیان چل رہا ہے اور اس کے بعد سے آگے کا قصہ ہم سنیں گے تو امید ہے کہ ابھی تک یہ جو باتیں ہوئیں وہ آپ کو سمجھ میں بھی آئی ہوں گی اور آپ کو دلچسپی لگا ہوگا اس پہ دلچسپی بھی آپ کی ملوز رہی ہوگی بہت بہت شکریہ موسیقی